اللہ نقصان نہیں پہنچنے دینے والا اپنے رسول کو اور مومنین کو کر لے تم اپنے فیصلے میرا رب جب میرے رب کا فیصلہ آئے گا جو کیا نہیں والا ہے سب واضح ہو جائے گا لہٰذا آج جان لو آج کے بعد بس حق کھول کھول کر پہنچا دیا کوئی مانتا ہے مانیں کوئی نہیں مانتا نہ مانیں اور وہ جن کو عربوں کی زبان میں النبیین کہا گیا جو نبیین ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے جن کو علماء کے نام سے جانا اور پہچانا جائے تھا جان لو یاد کرو کیا تم نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ ہم حق کا ساتھ دیں گے جب تم نے یہ فیلڈ اخیار کی تھی جوانی میں کیا تم نے اقرار نہیں کیا تھا کہ ہم دین سیکھ کر ہم حق کا ساتھ دیں گے یا تم نے یہ کہا تھا کہ ہم باطل کا ساتھ دیں گے کفر کا ساتھ دیں گے تو جان لو آج حق کا گیا آج اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو تمہارا انجام بہت برا ہوگا وہ جتنے بھی پڑے لکھے اور جو اپنے آپ کو انٹلیکچر کہلواتے ہیں وہ جتنے بھی ہیں آج میں ان میں سے چاند ایک کا نام لے رہا ہوں صرف چاند ایک کا جیسے کہ جعوید احمد غامدی انڈیا کے اندر سید عبداللہ تارک انڈیا کے اندر وحید الدین ہان پاکستان کے اندر ایک نوجوان ہیں کہ جن کے پاس آج موقع ہے کہ وہ حق کی گواہی دیں ورنہ جو وہ حق کے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے تو وہ بہت بورا سعودہ کریں گے دنیا اور آخرت میں جنہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک خالف محمود عباسی ہیں جن کا تنظیم اسلامی سے تعلق ہے ان چند شخصیات کے علاوہ اگر کوئی میں نام نہیں لے رہا باقی کے لیکن جو بھی ہیں جو بھی ایسے شخصیات ہیں پڑی لکھی سوج بجی رکھنے والی سمعیدار جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکیں وہ ایک بار حق کا مطالعہ کریں حق کو جانیں اور اس کے بعد اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ حق ہے تو وہ حق کی تصدیق کریں ورنہ جان لیں اگر وہ حق کی نصرت نہیں کرتے تو وہ اپنے لئے عذاب حلال کر چکے تو اب آج کے بعد آپ لوگ جو آپ بھی انتظار کا انتظار ہی کر رہے ہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں دیکھتے ہیں کس کا انتظار سچا ہوتا ہے وہ آتا ہے ان میں سے کچھ آتا ہے جن کا تم انتظار کر رہے ہو علامات و اشراط و سات میں سے کچھ یا پھر وہ آتا ہے جس کا انتظار میں کر رہا ہوں وہ عذاب عظیم جس میں جو رسول کی موجودگی میں دیا جاتا ہے اور رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا ریا جاتا ہے اور کفر و قذب کرنے والوں کو صفحہ حسی سے مٹا دیا جاتا ہے اور اسی کا سورہ یاسین میں کھول کر ذکر کر دیا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کا قذب کر رہے ہیں جب یہ احمد عیسیٰ کے خلاف توفان کھڑا کیے ہوئے ہوں گے محاض صحیحاتاً واحدتاً و عذاب جو ہے الکاریا ایٹمی جنگین کو پکڑ رہی ہے جان لو سر پر آ چکی سب کھول کھول کر واضح کر دیا گیا تمام کی تمام تفصیلات یہ جو ابھی بتایا گیا آپ کو یہ کچھ بھی نہیں ہے جب آپ الکتاب پڑھیں گے تو آپ کو سینکڑوں پہلوں سے حق میں لے گا سینکڑوں پہلوں سے جو میرے ذمہ تھا الحمدللہ میں کھول کھول کر مہچا چکا